موسیقی 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ موسیقی 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 ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان یہ نظر رکھے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا یہی بدکار لوگ ہیں آگ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنتی ہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے اختیار کرتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور یہ تمسیلات ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں نظم ابتشافی منظوم کلام حضر مسلم اہود رضی اللہ تعلان گناہگاروں کے درد دل کی بسک کران ہی دوا ہے یہی ہے خضر رہے طریقت یہی ہے ساگر جو حق نمہ ہے گناہگاروں کے درد دل کی بسک کران ہی دوا ہے ہر ایک مخالف کے زور و طاقت کو توڑنے کا یہی ہے ہر بار ہر ایک مخالف کے زور و طاقت کو توڑنے کا یہی ہے ہر بار یہی ہے تلوار جسے ہر ریک دین کا بدخواہ کامپتا ہے یہی ہے تلوار جسے ہر ریک دین کا بدخواہ کامپتا ہے تمام دنیا میں تھا اندھیرا کیا تھا ظلمت نیاب سیرا کیا تھا ظلمت نیاب سیرا ہوا ہے جس سے جہان روشن وہ مارفت کا یہی دیا ہے ہوا ہے جس سے جہان روشن وہ مارفت کا یہی دیا ہے نگاہ جن کی زمین پر تھی نہ آسمان کی جنہیں خبر تھی نہ آسمان کی جنہیں خبر تھی خدا سے ان کو بھیجا ملایا دیکھائی ایسی رہے خدا ہے دیکھائی ایسی رہے خدا ہے بھٹکتے پھرتے ہیں راہ سے جو انہیں یہ ہے یار اسے ملاتا انہیں یہ ہے یار اسے ملاتا جوان کے واسطے یہ خزر رہ ہے تو پیر کے واسطے ایسا ہے جوان کے واسطے یہ خزر رہ ہے تو پیر کے واسطے ایسا ہے مصیبتوں سے نکالتا ہے بلاؤں کو سر سے ٹالتا ہے بلاؤں کو سر سے ٹالتا ہے گلے کا تعویز اسے بناو ہمیں یہی حکم مصطفیٰ ہے گلے کا تعویز اسے بناو ہمیں یہی حکم مصطفیٰ ہے یہ ایک دریائے معرفت ہے لے گا اس میں جو ایک گوتا لے گا اس میں جو ایک گوتا تو اس کی نظروں میں ساری دنیا فریب ہے چھوٹ ہے دگا ہے گناہ گاروں کے درد دل کی بسک درد دل کی بسک قرآن ہی دوا ہے یہی ہے حضر رہے طریقت یہی ہے ساغر جو حق نوما ہے بسم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براکاته براکاته سمرا ملک 93 8 سارا غفار جودری 96 8 سارا غفار جوجل امتنور سبا اسلم 94 8 سارا غفار جیسی سارا غفار جودی ایشا مسود 99.95 8 سارا غفار جوزی سارا غفار جوی غزالہ سہر اسلم 96 8r بشرا تاریخ 93 8r will be represented by her jamaat president dania غفار چودری 94 8r nirmal rana 94.58 r faiza ahmad minhas 91.88 r mishma khalik 92.04 8r muniba munir ahmad 91 8r next we present to you huzur our students who have achieved distinction with diplomas and advanced diploma najma usman advanced diploma of accounting amtun nasir lubna ahmad advanced diploma of homeopathy next we have is next we have our students with distinction in bachelor degrees farhana ilfan bachelors of management with major in accounting afia iram bachelors of applied design saima ahmad bin haas bachelors of medical radiation sciences nuclear medicine with first class honors farha khan bachelors of medical science bachelors of medical science next we have students with master degrees with overall distinction najmu sahar chowdhury masters of orthopedics bushra farah nasir masters of medical research dr mariam hena akbar masters of public health dr mariam hena akbar masters of public health mansoora aziza rakhon masters of science in medicine bushra khalid masters of journalism and communication now we have lejnat who have received the doctorate dr seda amtul hafiz doctorate of philosophy dr seda amtul hafiz doctorate of philosophy in science now we have lejnat members who have achieved academic excellence in their profession ریحانا احمد حرکتہ اکانتنسی در رجیہ ملک فیلوشپ جنرل پاکٹس در تلت اپل فیلوشپ جنرل پاکٹس در ندرد رشید امام ندرد رشید فیلوشپ جنرل پاکٹس در ندرد رشید فیلوشپ جنرل پاکٹس در امارا غفار چودری فیلوشپ جنرل پاکٹس with حزور's permission now we present the international candidate امتر شافی مليحا فیلوشپ جنرل پاکستان بُشْر مکتیس، مستوائل و انفعومتان، خودن اصلاف موضوع پاکستان عطیعت اولکارم، خودن اصلاف مختلف پاکستان نوی 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 نمید م جانسی، آبیات صورت نوی صورت موجود پاکستان first position goes to Khollah Usman the second position goes to this is Vaseema Oupel the award will be taken by represented by Talat Oupel and Samina Ehsan the third position and Nasrat as a competition حبہ نور ازور جزاکم اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ اہدہ لا شریک لہو و اشہد انہ محمدًا عبدًا و رسولًا اما بعد اغفاؤز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا کن عبد و یا کن استعیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم رحمن الرحیم یہ اجلاس کے شروع میں اس کاروائی کے شروع میں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی آپ میں سے بات جانتی ہوں گی کہ نکاح پر کی جانے والی آیات میں سے ایک آیت میں شامل ہے وہاں جو مختلف آیات قرآن کریم کے مختلف حصوں میں سے لے کر تلاوت کی جاتی ہیں ان میں سے ترتیب کے لحاظ سے جو آخری آیت ہے یہ جو تلاوت کی گئی آیات ہیں جو آپ کے سامنے آج پیش کی گئی ہیں سبح اور ترتیب کے لحاظ سے سورہ حشر کی آیات میں سے پہلی آیت ہے جیسا کہ اس کا تجمع بھی آپ سن چکی ہیں کہ اللہ تعالی تقویٰ کا حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے کل پر بھی نظر رکھو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو دل میں قائم ہو تو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے حضرت مصیم موضوع علیہ السلام کو الہام ہوا اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے پہلا مصرہ حضرت مصیم علیہ السلام نے خود ترتیب فرمایا کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے یعنی ہر نیکی کی جڑ تقویٰ ہے اس پر فورا ہی آپ کو الہام ہوا اگلا مصرہ کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے انسانی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ اور موڑ وہ ہے جب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے اس میں مرد اور عورت دونوں کا ایک اہم کردار ہے یعنی شادی کا بندن شادی کا بندن بھی ایک اہم موقع ہے چاہے وہ دنیا دار کی شادی ہو کسی مذہب کسی بھی مذہب رکھنے والے کی شادی ہو یا لا مذہب کی شادی ہو یا خدا تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے کی شادی ہو ہر ایک کے لیے یہ موقع ایک اہم موقع ہوتا ہے اور خاص طور پر اسلامی تعلیم پر عمل کرنے والے کی شادی کی اہمیت جو ہے اس کے بہت مختلف ہے دنیا داروں سے دنیا دار تو شادی کے لیے دنیا بھی باتوں کو مدر نظر رکھتا ہے آج کل کہ اس مغربی اثر کے معاشرے میں یا نام نہاد ازاد معاشرے میں جو گوہ کے اسٹریلیا مغرب میں نہیں مگر پھر بھی ایک مغرب کا اثر ہے انہی قوموں میں سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایک آزاد معاشرہ ہے ازادی کے نام پر عجیب جیب کو آنی بنا لیے گئے ہیں ازادی سے شادی سے پہلی ایک میل جو ہوتا ہے جو ازادی کے نام پر بے حیائی تک پہنچ جاتا ہے جبکہ اسلام اس چیز سے معنی فرماتا ہے کسی قسم کی دوستیاں کسی قسم کی تعلقات اور یہ جو یہاں رسم ہے اس کا اثر بازدفع ہمارے بچیوں اور لڑکیوں پر بھی ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی یہ ساری غلط چیزیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جو نئی زندگی کا آگاز کرنا چاہتے ہو تو مردوں کو فرمایا نہ تم دولت دیکھو نہ تم لڑکی کا خاندان دیکھو نہ تم اس کی شکل اور خوبصورتی دیکھو ہاں اگر دیکھنا ہے تو دینداری دیکھو کہ لڑکی اور عورت دیندار ہے کہ نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم موقعوں کے لیے جن آیات کا انتخاب فرمایا اس میں نکاح جیسا کہ میں نے کہا انسانی زندگی کا ایک بہت اہم موقع ہوتا ہے اس کے بندن کے اعلان میں بھی یہ آیات مسنون ہے تلاوت کروائی جن میں پانچ مرتبہ تقویٰ کا ذکر ہے کوئی انسانی زندگی میں مرد اور عورت کا بندھن دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ نیک نسل چلانے کے لیے اور نیک خاندانوں کے قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے دنیا والے تو دنیاوی خواہشوں کے باتوں کی خواہش کرتے ہیں کس طرح بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دولت نہیں دیکھتے جو خاندان نہیں دیکھتے خوبصورتی دیکھتے ہیں بعض خوبصورتی نہیں دیکھتے بعض اور باتیں ان کے مد نظر ہوتی ہیں لیکن دین بارحال اکثریت کے مد نظر نہیں ہوتا کسی دنیا دار کے لیکن ایک دیندار کے لیے یہ حکم ہے کہ تم دین مد نظر رکھو بے شک ہم کفب ہونے کا بھی ذکر ہے جس میں بہت سارے پہلو دیکھے جاتے ہیں لیکن ہم کفب میں بھی تقوی اور دین پہلی شرط ہونی چاہیے پس جب یہ چیزیں ہیں تو لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی اپنے دینی پہلوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو تعلیم دی ہے اور بے تحاشہ اکامات دیئے ہیں وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کس طرح ان اکامات پر عمل کروانا چاہتا ہے یہ چیز دین ہے اور اگر اس پر قائم ہوں گے تو رشتے بھی اللہ تعالیٰ کے فعل سے پھر دیر پاہ ہوتے ہیں اور نہ صرف رشتے دیر پاہ ہوتے ہیں بلکہ آئندہ نسلیں بھی نیکیوں پر قائم ہونے والی ہوتی ہیں جماعت میں بھی جو رشتوں میں درادیں پڑھنے کی تعداد بڑھ رہی ہے ہر جگہ دنیا میں یہاں بھی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو مذہب سے دور ہٹے ہوئے لوگوں کی نقل کرتے ہیں ازادی کے نام پر سمجھتے ہیں کہ لوگ بہت ازاد ہیں اور جو چاہے کریں یہ یہ ازادی ان کا حق ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے باز ودود رکھی ہیں قرآن کریم ایک ایسی مکمل کتاب ہے اور ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا ہے اور اگر اس پر عمل کیا جائے تو ایک انسانی زندگی گھر کے معاشرے سے لے کے دینوں لگوامی سطح تک ایسی امن پسند اور محبت اور پیار سے بھری زندگی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا بارحال تقوی سے دور ہٹنے کی وجہ سے یہ لوگوں کی نقل بھی شروع ہوئی ہے اگر تقوی دل میں ہو تو کبھی یہ دل میں خیال نہ پیدا ہو کہ ان لوگوں کی آزادی جو ہے یہ بہت عالی چیز ہے اور اس کو ہمیں اپنانا چاہیے آزادیاں ایک حد تک آزادی ہے لیکن آزادی کی حدود ہیں بے محابہ آزادی جو ہے اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا پس اگر مسلمان رہنا ہے اگر احمدی مسلمان رہنا ہے تو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہماری آزادی کی حدود ختم ہوتی ہے اگر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں تقوی کو میار بنا لیں نیکی اور تقوی کی شادی کو میار بنا لیں تو نہ صرف یہ کہ ذاتی اختلافات ختم ہو جائیں گے ذاتی طور پہ خاندانوں میں بھی اور اپنے ذات میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا بلکہ جماعتی انقلاب بھی پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکامات میں ہی فرمایا ہے کہ اس دنیا کے خواہشات کو بھی ترجیح نہ سمجھو بلکہ اس دنیا کی فکر کرو اس آیت میں بھی یہی ذکر ہے کہ اپنے کل کو دیکھو جو ہمیشہ کی دنیا ہے جس سے تمہاری آقوت بھی سمرے گی اور تمہاری نسل کی آقوت بھی سمرے گی اس بات پر غور کرو کہ وَلْتَنْزُرُ نَفْسُمَّا قَدْلَمَتْ لَغَدْ کہ ہر جان یہ دیکھے کہ وہ کل کے لئے کیا آگے بھیج رہی ہے اب اس کل کے بھی دو مطلب لئے جا سکتے ہیں ایک یہ کہ اس شادی کے بندن میں جو تلاوت کی گئی ہے اس کی عامید اس لئے ہے کہ تم یہ دیکھو کہ اس بندن کو آسن رنگ میں قائم کر کے اور اپنے آپ کو تقوی کی راہوں پر چلاتے ہوئے تم جو تمہارے سے نسل پیدا ہونی ہے اس کی تربیت کس حد تک اچھی کر رہے ہو دنیا کے وارث تو نہیں بنا رہے تم یہ دیکھو کہ تمہارا مقصد تو دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہے پس ایسی نسل پیدا کرو جو دین کی وارث بننے والی ہو ایسی نسل پیدا کرو جو ماں باپ کے لئے دعائیں کرنے والی ہو ان کے بعد مرنے کے بعد بھی ان کے لئے دعائیں کرنے والی ہو ان کے درجات کی بلندی کے لئے دعائیں کرنے والی ہو ایسی نسل پیدا کرو ایسی ماں بنو جو جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے جن کے بچے نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جانے والے ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی کہ اپنے عمل بھی اس طرح رکھو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہترین جزا دے قرآن کے حقامات کو سامنے رکھو اور ان پر عمل کرنے کی کوش کرو اس ایک آیت میں ہی دو مرتبہ تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو پہلی آیت علاوت کی ہوئی ہے یہاں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر تقوی ہو تو کبھی مسائل اتنے نہ پڑھیں جتنے اب بڑھ رہے ہیں لڑکے بھی محول کے بعد اسے سے بچنے کوشش کریں گے جب نیک لڑکی نڑکی کی تلاش میں ہوں گے تو پھر لڑکوں خود بھی نیکی یہ طرف مائل ہونا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکے تو عوارہ گردی میں مبتلاہ ہوں اور نیک لڑکیوں کی تلاش ہو تو خود بھی جب نیک لڑکی کی تلاش ہوگی تو تقویٰ پر چلنا ہوگا لڑکیاں بھی جب یہ دیکھیں گی کہ ہمارے رشتے رشتوں کی بنیاد نیکیوں پر ہے تو پھر وہ اپنی دنیاوی خواہشات کے بجائے ہیں اپنے غیر ضروری فیشنوں کے بجائے ایک حد تک فیشن بھی جائز ہے لباس کی خوبصورتی بھی جائز ہے سنگھار بھی جائز ہے لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ یہ پھر تقویٰ سے دور اٹھا کے لے جاتا ہے تو جب لڑکیوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے رشتوں کے میار کیا ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ نیکیوں پر قائم ہوں گی تو یہ دو طرف عمل ہے لڑکیوں کو بھی نیکیوں کی مقدم مارنے ہوں گے اور لڑکوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی اس طرح توجہ دینی ہوگی کہ ہمارے بچے ایسے نیک محول میں پلیں بڑھیں جہاں تقویٰ سب سے مقدم ہوگا صرف اجلاسوں اور جلسوں پر یہ اہد دھرا لینا کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھیں کافی نہیں ہوگا بلکہ اپنی عملی زندگی اس طرح بنانی ہوگی کہ جو دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین بھی ہو اور اس کے حکامات پر نظر بھی نہ ہو اگر اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ وہ سب طاقتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کل پر نظر رکھو ورنہ تمہارے عمل جو ہیں بے فائدہ ہیں تو پھر کل پر عمل رکھنے کی نظر رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہوگی مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے نیک عمال ہی بچائیں گے ایسے نیک عمال جو خالصتاً خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کیلئے کیے گئے ہیں پس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے ہر ایک کو کہ کیا ہمارا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے یا صرف دنیا دکھاگے کیلئے کچھ عرصہ ہوا میں نے خدبے میں ایک لمبی حدیث سنائی تھی اس میں ہر عمل جو ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہیں فرشتوں نے اس کو روک دیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں تھا اور کہیں خدا تعالیٰ نے روک دیا پس ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بنانے کے لئے کوشش کرنی ہوگی اور پھر یہ دعا کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو جھگڑوں کی صورت میں اپنے حق میں فیصلے کروا سکتے ہو لڑکی بھی اپنے ناجائز حقوق چرب زبانی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں لڑکے بھی اپنے ناجائز حقوق چرب زبانی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں لیکن اگر تقویٰ ہو تو اللہ ماشاءاللہ اس کی نوبتی نہیں آئے گی کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ناجائز طور پر حقوق کی کوشش ہو ہاں کسی ملت فیمی کی وجہ سے ہو تو ہو ناجائز نہیں ہو سکتا ہمیں یاد اٹھنا چاہیے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو ماننا ہے اس شخص کو ماننا ہے جس کو اللہ تعالی نے زمانے کا معمول کر کے پھیجا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبی کا درجہ دے کر اس زمانے کی اصلاح کیلئے پھیجا ہے بندے اور خدا میں جو دوری واقعہ ہو گئی ہے اسے ختم کرنے کیلئے پھیجا ہے تقویٰ کی راستوں کی نشاندہ ہی کرنے کیلئے پھیجا ہے اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نہ سمجھی اور دنیا کو اور اس کی جاہو حشمت کو اور اس کی چکا چومت کو سب کچھ سمجھ لیا تو پھر احمدی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں مخالفین احمدیہ سے بھی ہم مارے کھائیں کیا فائدہ اس کا احمدی ہوئے احمدیہ سے بعمل بھی نہ کیا مخالفین سے مارے بھی کھائیں گالیاں بھی سنیں اور اللہ تعالی کی نظر میں بھی نیکیوں سے ہٹے ہوئے وہاں مشمار ہوئے آپ میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو پاکستان سے اس وجہ سے حجت کر کے آئیں ہیں کہ وہاں حالات اجازت نہیں دیتے حالات احمدیوں کے حق میں نہیں ہیں اللہ تعالی نے افضل کیا کہ یہاں اس ملک میں آ کر یہاں کی حکومت نے آپ کو رہنے کی اجازت دی اس فضل کا شکرانہ یہی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے تقویٰ میں قدم آگے بڑھائیں اور اللہ تعالی کی جزا کو حاصل کرنے کی کوش کریں نہ کہ دنیا کے جو جاہ و بشمت ہے اس سے متاثر ہو کر اس میں ڈوب جائیں کل بھی میں نے بتایا تھا کہ مسیح محمد علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں کس درست سے ہم میں پاک انقلاب پیدا کرنے کے لئے آپ نے ہمیں نصائف فرمائی ہیں ایک موقع رب نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے لوگ میرے مرید ہو کر مجھے بدنام نہ کریں بس دیکھیں کیسا درد ہے ہمیں اپنے حالتوں کی جائزے لینے ہوں گے یہ باتیں جو میں آپ عورتوں کے سامنے کر رہا ہوں یہ مردوں کے لئے بھی ہیں وہ بھی سن رہے ہیں بلکہ اب تو اللہ تعالی کے فضل سے امٹی کے ذریعے سے ساری دنیا میں جس جو بھی سننے کی خواہش رکھتا ہے وہ سنتا ہے بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورتوں میں ذکر ہو رہا ہے تو ہم بہت نیک ہیں اور ہماری بیدیاں اخراب ہیں یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے کیونکہ تکبر جو ہے یہ بھی تکوہ سے دوری پیدا کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی تکوہ نہیں ہے ہر ایک کو آجزی اپنانے کی ضرورت ہے اسی طرح بعض عورتیں مردوں پر الزام لگا دیتی ہیں تو دونوں طرف تکوہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہوگا تو کبھی یہ الزام تراشیہ نہیں ہوں گی اور گھرلو زندگیاں پیار اور محبت سے گزرنے والی ہوں گی اور یہی ایک خوبصورت گھرانے کی ایک اچھی نشانی ہے نیاں بیوی کے تعلقات میں مردوں عورتوں میں بھی بعض دفعہ دو تین بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی اختلافات بڑھ جاتے ہیں اور انطلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے یا عورتیں خلال لیتی ہیں بعض مجبوریوں کی وجہ سے یعنی میں کہتا ہے ناجائز خلال لیتی ہیں بعض مردوں کی ظلم ایسے ہیں کہ بالکل جائز ہوتے ہیں لیکن بچوں کی خاطر پھر قربانیاں عورتوں کو بھی دینی چاہیے ہیں اور مردوں کو بھی دینی چاہیے ہیں معمولی اختلافات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ختم کرنے کوش کرنے چاہیے ہیں اسی طرح نوجوان جوڑے ہیں وہ ابتدا میں بھی بعض دفعہ کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی رشتے ختم کر دیتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ کار ہے جو یہاں کی محول میں مذہب سے دوری کی وجہ سے تو پیدا ہو گیا ہے لیکن ایک احمدی مسلمان کو جو اپنے آپ کو اس زمانے میں سب سے زیادہ دین سے قریب سمجھتا ہے اس میں یہ باتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے ہیں اب یہ ایک مثال میں نے دی ہے رشتے کی تقوی صرف یہیں ختم نہیں ہو جاتا قرآن کریم میں جیسا کہ میں نے کہا تھا بے شمارہ حکامات ہیں اور ہر قدم اور زندگی ہر پہلو پر حکامات ہیں وہ سب ہمارے مدنظر ہونے چاہیے ہیں قرآن کریم کے حکامات پر عمل کرنا ہی تقوی پر چلنے کے قابل بناتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں کہ جسے کم سمجھا جائے جو حکام قرآن کریم میں بیان ہو گئے انسانوں کو سمجھنا چاہیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ان پر عمل کرنا اور ان کو بجال آنا ایک مومن اور ایک مومنہ پر فرض ہے مثلا نماز کا ایک حکم ہے عبادت کا حکم ہے تو یہ جس طرح فرض کیا گیا ہے اور جس عمر میں فرض کیا گیا ہے اس پر عمل کرنی کوش کرنی چاہیے اس میں کسی قسم کی سستی نہیں ہونی چاہیے عورت گھر کی نگران ہوتی ہے حدیث شریف میں آیا کہ عورت گھر کی نگران ہے اگر خود عبادت اور نمازوں کی پابندی ہوگی خود قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی ہوگی خود دین سیکھنے کی طرف توجہ کی پابندی ہوگی تو بچے بھی اس وقت توجہ دیں گے بعض دفعہ بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خامن اس طرح توجہ نہیں دیتے اگر نہیں دیتے تو ان کو بھی توجہ دلائیں یہ بھی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اور اگر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے موقع دیکھ کے ان کو توجہ دلائیں کہ دیکھو کہ تمہارا عمل صرف تمہارے تک محدود نہیں بلکہ تم اقلی نسلوں کو بھی بگاڑ رہے ہو پس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر موقع پر عورت کو اس بات کی طرح توجہ دلاتی ہے کہ اس نے نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنی نسل کے لیے بھی قربانی دے کر دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے اپنی عبادتوں کو کے میار حاصل کرنے ہیں پھر عورتوں کے حکامات میں سے ایک حکم پردے کا ہے یہ کوئی چودان سال سال پہلے کیا کا حکم نہیں تھا قرآن کریم کا حکم ہے تو ایک زندہ کتاب ہے اور آج بھی اسی طرح یہ جاری حکم ہے جس طرح چودان سال سال پہلے جاری تھا پردے کا مقصد حیاء اور عورت اور مرد کو بے جاب ملنا جلنا ہے بدخیالات سے دوری ہے تقویٰ پر چلنا ہے پس ہر عورت کو اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا اس کا حیاء کا میار وہ ہے جو خدا تعالی ہم سے چاہتا ہے کیا بلا وجہ نام مہرموں سے ملنا جلنا تو نہیں ہے پھر بدخیالات ہیں بدخیالات میں نوجوانوں میں خاص طور پر آج کل کی فلمیں بہت کردار ادا کر رہی ہیں گو کہ بعض بڑوں کے بارے میں بھی شکایتیں آتی ہیں خاص طور پر مردوں کے بارے میں اور گھر اس لیے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر یا فلموں پر ٹی وی پر بیٹھ کر بےہودہ اور لگو فلمیں دیکھی جاتی ہیں اس وجہ سے بھی بےہائی عام ہے ازادی کے نام پر یہاں ایسی فلموں سے کبھی پاک خیالات نہیں ہو سکتے یہ فلمیں بنانے والوں کو یا چلانے والوں کو ایم ٹی وغیرہ اپنا ٹیلی ویان وغیرہ پر اللہ نہ کرے کبھی ایم ٹی پر ہو خود بھی یہ خیال ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں اس لیے علاوہ ڈراؤنی فلموں کے ایسی گندی فلموں کے بارے میں بھی یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ بچوں کے سامنے نہ دیکھی جائیں یا بعض سائٹ ہیں جو لکھا ہوا آتا ہے ان کو لوگ کر دو بچوں کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ان کے نقصانات کا اندازہ ان کو بھی ہے لیکن ایک ظاہری ازادی کے نام پر بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے جس معاشرے میں یہ گند دکھانے کی حالت ہو وہاں تقویہ کہاں رہ سکتا ہے اس لیے اس معاشرے میں رہ کر ایک احمدی عورت کو ایک احمدی بچی کو ایک احمدی مرد کو اور ایک احمدی جوان کو بہت فونگ پھونگ کو ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے پھر لباس کے فیشن ہے ہر احمدی عورت اور لڑکی کو یاد رکھنا چاہیے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا فیشن کریں ایک ہاتھ تک جائز فیشن کریں لیکن بعض ٹائٹ جینز اور بلاوز پہنتی ہیں ٹی شٹ یا پہن لیں گے ان کے ساتھ تو عورت کے تقدس کو پامال کر رہی ہوتی ہیں ایسا لباس تو گھروں میں مردوں کے سامنے بھی جن سے پردہ جائز نہیں یا جن سے پردہ نہیں ان کے سامنے بھی نہیں پہننا چاہیے کجا یہ کہ غیر مردوں کے سامنے اصل لباس میں ان کیا آیا جائے خاص طور پر نوجوان نسل کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لباس اور ماحول خیالات پر بد اثر ڈالتے ہیں اور اچھا بھی اثر ڈالتے ہیں جین پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی میں نے نہیں رکھا لیکن اس کے ساتھ لمبی کمیز ہونی چاہیے کم اس میں گھٹنوں تک مجھے یہاں سے کسی نے لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں تو آپ کے سامنے بعض ایسی عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے ان کے باہر نکلتے ہوئے کبھی سر پہ دپٹا بھی نہیں رکھا لیکن بڑے نکاب اور برکے سے الوالی ہیں انہوں نے پہننے کے لئے تو اگر صرف اس لیے ہے کہ مجھے دکھانا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری دنوارے طور پر نظر ہے جو تم عمل کرتے ہو اس سے مجھے خبر ہے دلوں کو میں جانتا ہوں ہاں اگر یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے ہمارا شرم اور ہجاب جو ہے وہ ذرا ختم ہو جائے اور ہم برکہ پہنے گے ایک دفعہ جائیں گے دو دفعہ جائیں گے تین دن جائیں گے دس دن جائیں گے سامنے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی اور مستقلی سب بن جائے گا ہمارے زندگی کا تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ کا ہر عمل خدا تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے کسی بندے کے لیے نہیں اگر ایک احمدی لڑکی اور عورت تقویٰ پر چلنا چاہتی ہے تو اپنے لباس کا خیال رکھنا ہوگا اس کو حیادار بنانا ہوگا باپرد بنانا ہوگا ورنہ محول کا اثر جو ہے کوئی بعید نہیں کہ اسے بھی گندگیوں میں کھینچ کی لے جائے اس وقت نہیں کہ میں قرآن کریم کے تمام حکمات کیا ان کے کچھ حصےوں کا بھی بیان کرسکوں کھول کر بارحال ایک احمدی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تقویٰ سے میں ترقی کرے اور ترقی کے لیے قرآنی حکامات کی تلاش کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کی رہیں تلاش کرے اور اس کے لیے ایک جد جہد اور کوشش ہاتھ جماعت احمدی کے افراد ہی نہیں جماعت احمدیہ کے افراد ہی ہیں عورت اور مرد بچے اور جوان اور گوڑے جو دنیا کی اصلاح اور رہنمائی کرسکتے ہیں آج احمدی ہی ہیں جو حضرت اللہ کے ساتھ زندہ تعلق پیدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں بہت سے احمدی ہیں اللہ تعالیٰ کی فرد سے اگر یہ میں مثالیں دیں ہیں چند تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اکثریت ایسی ہے جو نعوذباللہ دین سے دور اٹھی ہوئی ہے اکثریت اللہ تعالیٰ کی فرد سے اچھی ہے لیکن ہمارے اندر محمولی تعداد بھی ایسی ہو جو دین پر نہ چلنے والی ہو تو باقیوں کو بگاڑ سکتی ہیں اور پھر فکر اس وقت بڑھتی ہے جب یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہو بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں تک دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ہر احمدی کو ہر اس احمدی کا فرض ہے جو تقویٰ پر قدم مارنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنا کی رہیں تلاش کرنے والا ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کوشش کرے ان کو پڑے اور ان کو تلاش کرے جو قرآن کریم میں بیان کی گئیں اور جن کی تفصیل حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے ہمارے سامنے فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت متقیوں کو متقیوں کے واسطے بڑے سے بڑے وعدے ہیں متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہو جاتا ہے بس اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنانا ہے تو تقویٰ پر چلنا ہوگا دین کو دنیا پر مقدم رکھنا ہوگا جماعت احمدیہ میں جیسے کہ میں نے کہا بڑے لوگوں کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ یہ نظاریں دکھاتا ہے کہ ان کی دعاوں کو سنتا بھی ہے اور ان کی ضرورتیں پوری بھی فرماتا ہے ان پر فضل بھی فرماتا ہے پس ہر احمدی مرد اور عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب حضرت مسیح موضہ علیہ السلام نے اپنی بیست کا مقصد بندے کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا بتایا ہے اور اس سے مضبوط اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا کرنا قرار دیا ہے تو ہر احمدی کی ذمہ داری ہے بلا استثناء ہر مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے اور اپنے بچوں کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرے جس معاشرے میں رہ رہی ہیں اس معاشرے کو بھی ہم نے بدلنا ہے اس میں بھی انقلاب لانا ہے صرف پاکستانی احمدیوں کی یا چند فجیان احمدیوں کی جماعت احمدیہ نہیں ہے بلکہ ہمارے مقصد بہت بلند ہیں ہم نے اس ملک کو تبلیغ کر کے احمدیہ در حقیقی اسلام میں لانا ہے اور اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی ہوگی نہ کہ ان کی جو تعلیم ہے اور ان کے جو روایات ہیں انہیں ہم بھیجائیں اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہ ہم بنائیں تقویٰ پر قدم مارنے والا نہ بنائیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ نے ترقی کرنی ہے یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر ہم نے اس الہی تقدیر کا حصہ بننا ہے تو پھر ہر احمدی عورت کو چاہیے اور ہر مرد کو چاہیے ہر جوان اور ہر بوڑے کو چاہیے کہ اپنے حالتوں میں پاک تبدیلیاں بیدا کرے ورنہ اللہ تعالیٰ کے حضر مسیم علیہ السلام سے وعدے کے مطابق قومیں تیار ہو رہی ہیں جو جلد اس سلسلے میں آپ ملیں گے اور پھر خود تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والی بن جائیں گے آپ میں سے اکثریت جو پرانے احمدیوں کی ہے بلکہ اکثریت کے باپ دادا احمدی ہوئے تھے اگر آپ نے اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہ ڈھالا تو دوسرے آکر آگے نکل جائیں گے پس بہت توجہ کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی حضر مسیم علیہ السلام کی جماعت کو بڑھانے کے لیے اپنے طور پر بھی رہنمائی فرماتا ہے لوگ میں چند مثالیں آپ کو پیش کر دیتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ رہنمائی فرما کر عورتوں اور رڑکیوں کو جماعت احمدیہ میں شامل فرما رہا ہے اور حضر مسیم علیہ السلام کی صداقت ان پر ظاہر کر رہا ہے پس یہ جماعت احمدیہ کوئی معمولی جماعت نہیں اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے اس نے بڑھنا ہے اور اس کا بڑھنا اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کا ہر فرد نیکیوں میں آگے بڑھنے والا آج ہر اس شخص جس کی فطرت نیک ہے اللہ تعالیٰ کس طرح نحنم و رہنمائی فرماتا ہے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے نکال لی ہیں تیونس کی رادیہ صاحبہ ہیں کہتی ہیں کہ میں نے ایک عرصہ صوفی مذہب کے ساتھ گزارا دین سے تعلق ان کو پہلے بھی تھا دنیا داری سے متاثر نہیں تھی نیک فطرت تھی صوفی مذہب کے ساتھ گزارا پھر اچانک ایک روز آپ کا چینل مل گیا بعض یعنی ایم ٹی اے بعض قابل اعتماد لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جماعت کی تکفیر کی اب یہ چینل ایم ٹی اے ملا ہدایت کے لیے غیر تو ہمارا چینل ہدایت کے لیے تلاش کریں اور ہم جو گندے چینل ہیں ان پر بیٹھ کے اپنی بے حیائی کے سامان کریں کس قدر بدقسمتی ہوگی ایسے لوگوں کی کہتی ہیں پھر ایک روز میرے بیٹے میرے کمسن بیٹے نے خواب دیکھی کہ ہم ایک کار میں بیٹھے ہیں جسے مصطفی صاحب صاحب چلا رہے ہیں مجھے سونج آگئی کہ میں سیدے راستے پر ہوں چنانچہ میں جماعت ایم ٹی اے میں شامل ہو گئی پھر ایک عزیزہ صاحبہ مصر کی کہتی ہیں کہ میری بیعت کی تفصیل یہ ہے کہ دو سو گیارہ دو ہزار گیارہ میں ایک روز ٹی وی کے مختلف چینل بدل رہی تھی کہ اچانک ایم ٹی اے پر مصطفی صاحب صاحب کو پروگرام اجوہ ان ال امان چل رہا تھا اس کے بعد ایم ٹی اے دیکھتی رہی اور الہوار المباشر میں بھی پسند آیا جس میں مختلف ادیان کے لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی میں بھی باقی لوگوں کی طرح عیسیٰ کے نزول کی منتظر تھی ایمدیوں کی اس بارہ میں باتیں تو بہت معقول تھی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کی بات سمجھنا مشکل تھا اور ایک روز ایم ٹی اے پر ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام بھی کرتا ہے اور اس پر مجھے ایک پرانی خواب یاد آگئی دوہزار تین میں رمضان میں ایک روز نماز پڑھنے مسجد گئی تو وہاں عورتوں کے رویہ سے بیدار ہو کر فیصلہ کیا کہ آئندہ گھر پر ہی نماز پڑھا کروں گا یہاں ایک میں بزاعت بھی کر دوں کہ بعض ہماری نئی احمدی جو نو احمدی ہوتی ہیں بلکہ بعض فیجین بھی یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب مسجد میں آتی ہیں وہ تو ان کو جو پاکستانی تعداد زیادہ ہے وہ اردو میں زیادہ باتیں کرتی ہیں حالانکہ آج کے نوجوان لڑکیوں کو ایگلیش بھی آتی ہے اور ان کی زبان میں بات کرنی چاہیے جب کوئی غیر بیٹھا ہو تو پھر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انہی کی زبان میں بات ہو بہرحال کہتی ہیں چنانچہ نماز اور دعا کے پاس ہو گئی تو خواب میں دیکھا اللہ کے آسمان میں ایک روشن کھڑکی کھلی ہے جس کا رنگ سفید اور شکل بیزوی ہے اور ایک منادی کہہ رہا ہے کہ میں تیرہ رب ہوں میں نے سجدہ کیا اور تین دفعہ کہا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتم من الظالمین بیدار ہوئی تو بہت خوش اور حیران تھی اللہ کی شفقت اور مہربانی دیکھ کر یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی بندوں کے بہت قریب ہے اور دعا کرنے والوں کی دعا کا جواب دیتا ہے اس خواب کے ایک دن بعد خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان پر اٹھتا ہوا آیا جس کے بال اور داری سیاہ تھے اس کے سر سے مزائل نکر رہے تھے اور اوپر جا کر آسمان کو منور کر رہے تھے میں نے اس کی در دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میں مسیح ہوں میں نے خیال کیا کہ مسیح ناصری ہے اور یہ گربے قیامت کی نشان نہیں ہے پھر دل میں سوچا کہ عیسیٰ مسیح میرے پاس کیوں آئے ہیں تعبیر و رویہ کی کتب میں تعبیر دیکھی مگر مجھے خدا کے کسی کے ساتھ کلام کرنے کی تعبیر کہیں نہ ملی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا خدا کسی سے کلام نہیں کرتا اور یہ عقیدہ غلط ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جو ہے وہی اب آج گل کے مسلمانوں نے بند کر دی ہے تو انہوں نے دین کو دنیا و نغدن کیا کرنا ہے بہرحال کہتی ہیں تاہم مسیح علیہ السلام کو دیکھنے کی یہ تعبیر معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ایسی خواب دیکھنے والے کو حکمت اور نیک ولادتہ فرمائے گا پھر مجھے ایم ٹی ایس دیکھنے سے معلوم ہوا کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ مسیح معہود علیہ السلام تھے اس کے انتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نصیح فرمائی پھر بشکیق صاحب ہیں الجزائر کی کہتی ہیں بیعت سے قبل میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے قبل بہت سے انبیاء اور رسول محبوس فرمائے پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوس فرمایا اور آج جو انسانیت کی حالت اور جو فساد برپا ہے وہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا کیونکہ نہ تو اب اخلاق باقی رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اسلام کی صحیح طور پر پیروی کرتا ہے میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش اللہ تعالیٰ کسی رسول کو احمد کی اصلاح کے لئے محبوس فرمائے ایک دن میرے احمدی بھائی اب یہ دیکھیں ایک طرف بعض ہم میں سے کس طرح جا رہے ہیں اور دوسری طرف غیروں میں سے بعضوں کو دین کی کتنی فکر ہے اور اللہ تعالیٰ پر کی رہنمائی فرماتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن میرے احمدی بھائی عبدالعالی بشکیت نے مجھ سے نزول عصا جن اور نملہ کی حقیقت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا مجھے آگاہ کیا ان کے یہ خیالات مجھے بہت بھائے اور میں ایک کشش محسوس ہوئی اور ان میں ایک کشش محسوس ہوئی پھر میں نے اپنے بھائی کو بھائی کی ٹیبل پر کچھ فائلیں دیکھی انہیں پڑھ کر تو میں جیسے ایک نہایت خوبصورت دنیا بلکہ کسی جنت میں پہنچ گئی جیسے جیسے میں نے ان باتوں کا مطالعہ کرتی گئی میرا نفس دلتا چلا گیا دن کو میں کام پر جاتی لیکن میرا دھیان ان کتب میں اٹھکا رہتا پھر میرے بھائی نے مجھے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور سمجھایا کہ آپ ہی مسیح مہود بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں دیگر اسلامی جماعتیں جو صرف قتل و فساد کی تعلیم دیتی ہیں ان کے طرز عمل کے بارے میں بتایا تو میں کبھی اتمنان حاصل نہ ہوا تھا اس طرح مولویوں کی چینل بھی مجھے بلکل نہیں بھاتتے تھے لیکن حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا چہرہ ایسا نورانی ہے کہ جسے دیکھ کر انسان پہلی نظر میں گرویدہ ہو جاتا ہے اب سب سے اتنے علاق اور ممتاز نظر آتے ہیں جیسے اندھیرہ اور روشنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں میں نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے پڑھ کر کسی کو نہیں پایا میں نے کہتے ہیں استخارہ کیا خواب میں دیکھا کوئی میرے اندر سے بلند آواز میں کہہ رہا ہے کہ یہی میدی ہیں یہی امام میدی ہیں اس آواز کے سبب سے میں سائی راڑ ٹھیک سے سوئی نہیں اور اپنے آپ سے کہتی رہی کہ میں بیعت کرتی ہوں اور میری طبیعت میں سکون و اتمنان پھیل جاتا اور مجھے یہ بھی خوف دامن گیر رہا کہیں بیعت سے پہلے مرنا چاہوں بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت کی توفیق دی اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں اور وہ کرتے بھی ہیں یہ لوگ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی قرآن کریم کے حکامات کو سمجھنے کے لئے بڑا ضروری ہے جو ہر بچی کو اگر اردو پڑھنے نہیں آتی تو انگلیش میں جو لیٹریجر میسر ہے اس میں پڑھیں اور جن کو اردو پڑھنے آتی ہے وہ اس میں پڑھیں تب ہی اپنی اصلاح کر سکتی ہیں کیونکہ قرآن کریم کی صحیح تفسیر حضرت مسیح علیہ السلام سے ہی ملتی ہے پھر ایک جمن کی ناو بائے احمدی ہیں کہتی ہے میرے والد ایک عالم دین تھے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ امام مہدی کے ظہور کی جملہ علامات پوری ہو چکی ہیں اگر میری وفات کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں تو ان کی بیعت ضرور کرنا تو میں ان سے پوچھتی کہ وہ کیسے ظاہر ہوگا والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ ٹی وی کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے اور ان کو سارا زمانہ دیکھے گا والد صاحب کی وفات کے بعد میں ایک مرتبہ چینلز بدل کر دیکھ رہی تھی کہ مجھے امٹی ہے مل گیا جس کے مذریعے مجھے امام مہدی کے ظہور کی پشارت میں لی مجھے بہت خوشی ہوئی جو میرے والد صاحب نے بتایا تھا وہ پورا ہوا میں نے استخارہ کیا اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا اور میں نے اور میری والدہ نے بیعت کر لی پھر تنزانیہ کی ایک خاتون ہے اب افریقہ کو کہتے ہیں لوگ کہ انپڑ لوگ ہیں وہاں کی ایک بڑی عمر کی غیر امدی عورت ہماری مسجد نماز جمعہ کی ادائی کیلئے آئیں اور نماز جمعہ کے بعد مولانا صاحب کی گھر چلی گئیں وہاں کمرہ میں مٹھایا وہاں کیلینڈر جماعت امدیہ کا لگا ہوا تھا دیوار پر ایک بڑی تصویر تھی اس پر عورت نے پوچھا یہ کس کی تصویر ہے کلینڈر پر حضر مسیم علیہ السلام کی اور خلفاء کی تصاویر تھی اس خاتون نے حضر مسیم علیہ السلام کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ کون ہیں جب ان کو بتایا گیا کہ اب مسیم ماغد اور مہدی امام وقت ہیں تو اس صورت نے کہا کہ یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں اس کے بعد خاتون نے بیعت کر لی پس صرف یورپ میں نہیں افریقہ میں بھی اور ایشیا میں بھی اور دور دراز علاقوں میں بھی اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے لیکن نیک نیتی سے دعا کی جائے جو غیر ہیں ان کی اگر رہنمائی فرمارا ہے تو جنہوں نے قبول کر لیا حضر مسیم علیہ السلام کو ان کی کس قدر رہنمائی فرمائے گا ان کو کس قدر توجہ سے اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے راستوں کی طرف رہنمائی فرمائے گا پس اس کے لیے کوشش کی بھی ضرورت ہے جو ہم ہمیں ہر ایک کو کرنی چاہیے اللہ تعالی کے حکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی کی باتوں پر ہماری ہر وقت نظر رہنی چاہیے بجائے ادھر ادھر کے چینل دیکھنے کے ایک وقت کم از کم ایسا ضرور رکھیں جب ایم ٹی اے کے خاص پروگرام بھی دیکھا کریں جو آپ کی تربیت کے لیے بہتر ہوں یہ دنیا ہمارے لیے کل اصاصہ نہیں ہے یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے بلکہ خدا تعالی کی رضا کا حصول اگر مقصد ہوگا تو دلوں کی تسلی ہوگی اور نہ صرف اس دنیا سے دنیا میں اتمنان نصیب ہوگا بلکہ اگلے جہان میں بھی اللہ تعالی کے فضل کی اگوش میں انسان ہوگا اللہ تعالی کرے کہ دنیاوی خواہشات کے بجائے ہم سب اللہ تعالی کی رضا کے حصول کی ترپ رکھنے والے ہوں ہمارے گھر بھی جنت کا نمونہ ہوں اور اخر ہوئی زندگی میں بھی اللہ تعالی کے فضلوں کے وارث ہم بنیں دعا کر لیں دعا کریں تو دنیاوی پلنیاوی پڈا تو دنیاوی پڈا جہاک دنیاوی پڈا اللہ تعالی کردنیاوی پڈا آمین موسیقی موسیقی اللطیف القبیل الهلیم العظیم الغفور الشکور الالیج الكبیر الحفیز المقید الهسیب الجلیل الكریم العقید المجیب الواسی الهکیم الودود المجید البعیس الشدید مالک المرکز الجلال والاکرام بیاد بیادکر احمد عین الهدى مفن العیده بر الكریم موسیقی بحر الاطایه والجده بحر الاطایه والجده بطر کنیر زاهر فی كل وصف حمده احسانه يسبل قلوبا وحسنه يروه سادا وحسنه يروه سادا الظالمون بذلمهم خد كذبوه تمردا وحسنه يروه سادا وحسنه يروه سادا اینکاره لما بده اینکاره لما بده یا قلق يذكر احمده عین الهدى مفن العیده بر كریم موسیقی بحر الاطایه والجده بحر الاطا، یا والجده بحر الاطا، یا والجده خیل سیدی بلالوما لا اله الا اله الا ہے درد الگدبه لا اله الا ده کسی کی چشمیں پسو سازنے کیا جادو تو دل سے نکھری صدا لا الہ الا اللہ بروز حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑے کے کرے گا ایک وفا لا الہ الا اللہ ہزاروں بل کے ہلاکوں الاج روحانی مگر ہے روح شفا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیشیر شاکول مومین بھائی ری دوئے دار کھولے دیکھو نام آئے جینے کیم باجانتے دور کو رونا مائے رسول پریو امین اے زمان آئے 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 مو دے ہوئی آچھے کھارا پریتھی بھی کونی کونی جے کھانی آچھے اوٹھی بوشی مولا کھلی پار فرمالے آمرا احمدی آمرا مسلمان آمرا احمدی آمرا مسلمان موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اپنی بیسی اپنی بیسی محسوس ہمانیتی وہ دیوید ایسی 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 تو کنی بیسی ایسی واستی محبا مہا ایسی наши alu ایسی ایسی موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم خود دکوں کے سامسین چہرہ کے جانے میں دل ہے آج یاروں موسیقی تارید کی بشار اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر اللہ وفر نعرہ تکبیر اللہ وفر نعرہ تکبیر اللہ وفر حضر خلیفہ دل مسیح خابص موسیقی